ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت کی جو بڑی خبر آ رہی ہے کورونا سے جوڑی وہ یہ ہے کہ مہاراشت میں کورونا کے پانچ اور نئے معاملے سامنے آئے ہیں 243 جا پہنچا ہے مہاراشت میں کورونا پینیتوں کا یہ آنکڑا یہ اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ممبئ میں ایک پڑے میں دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ بلڈانا میں بھی دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں آپ پتہ دیں کہ مہاراشتہ ہی وہ راجعہ ہے جہاں پر کورونا سنکمتوں کی سنکھیاں میں لگاتا رضافہ ہو رہا ہے اور دیش بھر میں نمبر ون پر یہ راجعہ بنا ہوا ہے بلڈانا میں دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ جانکاری یہ ہے کہ پڑے میں بھی آج ایک نئے معاملہ سامنے آئے ہیں اور کل ملا کر کے دو سو تیتاریس جا پہنچا ہے مہاراشتہ میں کورونا پیڑتوں کی سنکھیاں پڑے میں دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں ممبئی میں ایک نئے معاملہ سامنے آئے ہیں بلڈانا میں دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں تو کل ملا کر کے یہ پانچ نئے معاملے آج اور مہاراشتہ میں نئے آئے ہیں تو کل ملا کر کے اب یہ آنکڑا جو پہنچا ہے وہ ہو گیا ہے دو سو تیتاریس تو مہاراشتہ جو کی سب سے زیادہ پربابت راجعہ دیش کا یہاں پر لگاتار معاملوں میں بڑھتی ہوتی جا رہی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ محدود ہیں کیا جانکاری آپ کو مل رہی ہے کس طریقے سے مہاراشت میں یہ کورونا پیڑتوں کی جو سنکھیا ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے دیکھیں آج پانچ معاملے سامنے آئے ہیں اور لگاتار مہارستہ اور ممبئی کے الگ الگ علاقوں کے اندر کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہے وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن بھی کیا گیا ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ممبئی میں نظر تو آ رہا ہے تھوڑا بہت لیکن پھر بھی کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہے اس کو لے کے لگاتار ممبئی مہارستہ سرکار جو ہے کافی چیتی تھے مہارستہ سرکار نے بہت سارے قدم اٹھا ہے ممبئی پولیس کے فلیک مارچ وکرہ بھی ہے ممبئی کے اندر اور لگاتار ممبئی کمیشنر بھی لگاتار لوگوں سے اپیل کرنے کے لئے گاؤن کو اتر چکے لیکن جو کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہے وہ لگاتار بڑھتے جا رہے مہارستہ کے علاقہ علاقہ کی بات کریں ممبئی کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں مہارستہ سے چھتا نہیں ہے ممبئی کیونکہ سب سے زیادہ تعداد مہارستہ کے اندر ہی ہے کرونا وائر بلکل امزاد ایک اور بات ہم آپ سے جانا چاہیں گے یہ جو معاملے سامنے آئے ہیں یہ سندگد ہیں یا ان کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے اس بارے میں کوئی جانکاری دیکھیں یہ جو پانچ نئے معاملے آئے ہیں اس کے اندر اس کے اندر پوزیٹیو معاملے آئے ہیں سندگد تو معاملے بہت سارے ایسے آ رہے ہیں ممبئی کے اندر ابھی میں بات کروں کچھ دن پہلے ممبئی میں ایک ایسے سندگد ماملے دس لوگوں کو ایک ساتھ کولوٹائن کیا گیا تھا کیونکہ دس لوگوں کو ایک ساتھ ایسے لگتا تھا کہ کورونا وائرس ہے تو ممبئی کے اندر ممبئی کے اندر یہ لگتا تھا جو معاملے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں ممبئی ایک گھنی بستی ہے ایک سلم ایریہ ہے ممبئی کے اندر بہت بڑا سلم ایریہ ہے اور یہاں پر مزدور طبقہ جو ہے وہ ممبئی سے نکل نہیں پایا ہے آج بھی بہت سارے مزدور طبقے ممبئی کے اندر جو الگ الگ علاقوں سے آتے ہیں چاہ راجستان ہو گجرات ہو اریانہ ہو یوپی ہو بیہار ہو بطپدش ہو وہاں سے لوگ ممبئی سے جا نہیں پائے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایسا طبقہ ابھی بھی ممبئی کے اندر کافی کافی بڑا ہے دنڈی کی طرح کافی بڑا ہے اگر کورنو وائرس کا اگر تھڑ سے جا جاتا ہے اگر تھڑ سے سرو جاتا ہے تو واقعی میں ممبئی اس سے اچھتا نہیں ہوگا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ممبئی میں لیکن یہ تو پانچ معاملے سامنے آئے امزد ان کے بارے میں کیا کوئی جانکاری مل پا رہی ہے کیا کوئی ٹریول ہسٹری ہے یا پھر لوکل لیول پر یہ معاملے جو ہیں وہ سامنے آئے دیکھیں یہ مارک تک جنہیں پانچ معاملے سامنے آئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ٹریول ہسٹری بھی ہے لیکن دیکھیں اور بہت سارے ممبئی کے بھی ہے یہ جو چودہ دن کا جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے چودہ تاریخ تک کا یہ لوگ ڈاؤن میں چیزیں سمجھ میں آئیں گی کیونکہ یہ ابھی ہم اور آپ جب آکے جائیں گے یہ چیزیں اور بہت نکل کے آئے گی کیونکہ لوگ ڈاؤن اسی کے لئے موتی جی نے کہا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں جو پیشنٹ ہے وہ اپنی جگہ رہیں گے تو اس کے بعد جو نمبر پیشنٹ ہے ایک تاریخ کے بعد سے یہ پیشنٹ کی تعداد بڑھے گی کیونکہ جن کو بیماری پندرہ دن پہلے بھی اس کے سمٹمز آج کل یا پرسو پتا چلے کے لوگ ڈاؤن کا اثر کسی کے سب سے بہتر ہے کیونکہ جو پیشنٹ ہے کیونکہ آج کوئی سمٹمز نہیں ہے مجھے لیکن یہ سمٹمز ملکہ آپ اس بڑی خبر پر نظر بنایا رکھے گا بیٹ کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کے پاس ضرور آئیں گے لیکن فلحال آپ کا بہت بہت شکریہ